ریبہ جلے میں جل جیون جاگرہ ڈیاترہ کا دور جاری ہے اس بھی اس پرمپراغت وارٹر اسٹرکچر جیسے مائنر ٹینک بانت جلاسیوں نہروں اور طلابوں کو نرچڑ کیا جارہا ہے اور ان کی بہتی کستیتی کا ایک کر کے جائے جائے لیا جارہا ہے پچھلے کئی اپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طرح سے ریبہ جلے میں جل سنسادن ویواگ دوارہ بنائے گئے مائنر ٹینکوں کی اسٹیتی بد سے بدتر ہوتی جارہی ہے اور جمعیدار پدوں پر بیٹھے ہوئے بریشت انجینئر اور ازکاری کمیسر تک کھیل کھیل رہے ہیں باندھو اور نہروں کے رکرکاؤں کے لیے آنے والی جنتک کے ٹیکس کے پیسے کی راہ سے بندر واٹ کی جارہی ہے ماؤگل جہاں ہنوانہ چھت کے گووردہہ مائنر ٹینک کا نرکشڑ کیا گئے جس میں جل سنسادن ویواگ کے ورشت ریٹائرڈ چیف انجینئر ایس بی ایس پریہار اور بار ساگر ڈیم کے ریٹائرڈ ادھکشڑ افیانتر ناغیند پرساد مصرہ کے ساتھ ایکٹیویسٹ سیور اندویدی اور آس پاس کے گرام چھت کے کڑوان ناغرین موجود رہے نرکشڑ کے طور پر گاؤں والوگ نے گووردہہ باد میں پیچنگ ایریا میں گھس کر ایک اکر جل سنسادن ویواگ کے کالے کارناووں کی بکھیا اُڈھےڑ دیئے پتہ چل رہا ہے کہ جل سنسادن ویواگ کنگل کچھار میں اے سی کی ہوا کھاتے ہوئے ادھکاریوں کی نیند اُڈ چکی ہے اور کھیمے میں خربلی مچی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان ادھکاریوں کو صرف ایک ہی ڈر ستا رہا ہے کہ کب ان کے بھرسترچار کی پول کھول کا نمبر لگنے والا ہے حالات یہ ہے کہ کارپالہ نے ینتریوں ادھکشڑ ینتری اور چیف انجینئر کو رات میں نیند نہیں آ رہی ہے اور ڈاکڑوں سے نیند کی دبا لیتنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں ستروں کی مانے تو سنبیدہ کلچر کا لاغ اٹھا کر اپنے آقاؤں کی موٹی رقم بہت جا کر پروہار میں ادھکشڑ ابھیانتہ اور چیف انجینئر کا پدبھار خیرات میں پانے والے خرشتہ چاریوں کے اوپر اب جاج بھی بیٹھنے والی ہے جان کر یہ بھی پرابت ہو رہی ہے کہ جس پرکار سے پورا معاملہ مہینوں سے میڈیا اور سوسل میڈیا میں چھایا ہوا ہے ایسے میں سرکار کی کافی چھبی خراب ہو رہی ہے اور کافی کلکری بھی ہو رہی ہے اور ایسے میں منترالے اس طرح سے کارواہی کا دوا بھی بڑھ گیا ہے اب جاہر ہے کہ جس جیلے میں سویم پردھان منتری اور مخمنتری آ کر کسانوں کی آئے دوگری کرنے کی باتیں کر رہے ہو اور پھر اسی جیلے میں بھرستچار کا اتنا بڑا بھندہ فوڑ ہو رہا ہو پھر یہ سمجھنے میں دیری نہیں لگنی چاہیے کہ ستیاں کیا ہوگی یہ تو اس پاسٹ ہو چکا ہے کتنا بڑا گنگ کا کچھا جن سنسادن بھاگ اور بانڈ ساغر نہہن بندل کے ہوتے ہوئے بند شیطر اور ریوہ سنبھات نے کس پرکار نہہر پریوجنا اور مائنر ٹینکوں کا بنتہ دھار کیا گیا ہے بھاسپا سرکار نے اپنی چھوی کو درست کرنے کے لیے اب جنے کے کلیکٹر کو بھی گراؤنڈ پر اتار دیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیسے پچھلے دنوں ریوہ کلیکٹر پرتیبہ پال بھی بی پی ٹی ٹینک ارثات بریک پریشر ٹینک رگھو راجگر سہت آن نہروں سے سممدھت پریوجناوں کا نکشن کر ادھکاریوں کو کڑے سبتوں میں دنسان نردیس بھی دیئے ہیں آپ کو جان کر حیرانی نہیں ہونے چاہیے کہ گاؤں کی بجرگ اور عام نائرکوں نے بھی اب جن سنسادن بھاگ کے کالے کارڈوک ایک کے کر کے پونٹ کھول دی اور باندھ کے اندر اور باہر گز کر اس کی ایک ایک تقنیقی کمیوں کو اجاگر کر دیا جس سے یہ بھلی بات اس پسٹ ہو گیا کہ کس پرکار بھرسٹ کمیشن اور ادھکاریوں کی ملی بھگت کے ساتھ تھکے داروں اور جن سنسادن بھاگ کا بھرسٹہ چار جانے کا نام بھی لے رہا ہے اور جنبیدار پدر پر بیٹھ ہوئے منترالیں اس طرح کے آلہ دھکاریوں ماتر اپنے شیئر پر نجرگڑھائے ہیں اور موک میں رام بغل میں چھوڑی کی مافیا اوپر سے تو کسانوں کی آئے دوگنی چوگنی کیلئے کسیدیں پڑھ رہے ہیں لیکن اندر کے سچائی کچھ اور ہی ہے جو سب کو دکھائی جا رہی ہے یہ پیچنگ بولتے ہیں اس کو اور گرامینوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے ٹکس کے پیسے کا دورپیو کر کے اور یہاں کام کیا گیا بھرسٹہ چار کیا گیا اس کے چلتے جو ہے تو یہ باندھ جو ہے تو پیچنگ جو ہے تو اس تھی جر جر ہو گئی ہے اور یہ پیچنگ کے جہاں تک آپ کو دکھائی دے گا تو پیچنگ سائیڈ بھی اور یہ باندھ جو ہے تو ایک دو سال کے اندر رامینوں کا کہنا ہے کہ یہ پر گھوس رہا ہے بھائیہ لوگ دکھا رہے ہیں یہ گاؤں کے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک دو سال کے اندر اندر باندھ جو ہے تو پیچنگ پھوٹنے کے اسی پر ساتھ کے ہو سکتا ہے کہ باندھ جو ہے یہ دیکھئے یہ پیچنگ کی حال ہے وہاں آگے اور چلو یہ پیچنگ کی حال ہے یہ ہے یہ بھائیہ کا پورا پیر گھوس رہا ہے یہ دیکھئے پورا یہاں پہ جہاں کہیں بھی دکھائی دے رہا ہے بھائیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھرسٹا چار کا سکار ہو گیا ہمارا گووردہا باندھ گووردہا باندھ بھرسٹا چار اتنا جوارگ پورا پیسہ کھا کر کے نکل گئے یہاں پورا یہاں بھرسٹا چار لوگ کا جمین بھی برباد ہو گیا اس باندھ کے چکر میں بھرسٹا چار میں نہیں مل رہا ہے جمین کے اندر یہ پیچنگ ہے اور یہ باندھ کی ستت ہے آپ جیسا دیکھ پا رہے ہیں اور یہ کھاکا کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ پوزیسن سے آپ دیکھ رہے ہیں کھاکا جو ہے تو دو دھائی پھر گھرائی میں یہ پیچنگ ایریا ہے جو گھوبردہ ہے یہ بھی بارٹو بارٹ اچھی ہے جو سب باندھوں میں جو کیا گیا ہے کہ اس میں پیچنگ کو سائی نہیں کیا ہوا ہے بولڈر ٹھیک نہیں ہے انڈر سکسن ہو گیا اور سٹیلمنٹ ہو گیا تو اس طریقے سے کمیاں تو اسی پرکار سے جو جوڑا میں ہیں جو پتناری میں ہیں وہ اس میں بھی ہیں لیکن اس میں بھی ہوتی ہے کہ انڈر سکسن ہوتا جا رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور نہیں ٹھیک کریں گے تو پھر اس کی لائپ ختم ہو جائے گی اتنے اچھی بارٹو بارڈی جائے ابھی بھی چیت جائے ساسن چیت جائے آدھکاری چیت جائے تو اس کو یہ طریقے سو سندر بنائے جا سکتا ہے ہم اس پر اکشکے نہیں کہ اس پر کیا ایکسن ہو لیکن ہماری بارٹو بارڈی جس کو ٹھیک کر دیا جائے اس کو برشتہ دیکھیں اس کو اس کی جو ریکوارمنٹ ہے بول رہا ہے کہ ہم کو کیا چاہیے ہم کو کیا کیا سودھار کیا شکتہ ہے ہمارے کون کون سینگو پانک خراب ہو گئے ہیں یہ جیبن تو شروع پانی کا یہ لیکوڑ کا اس کو ٹھیک کر دیا جتنام میں نے اس میں بھی بہت سودھار کی اور بہت ایک طریقے سے اس میں جھان کی آفشکتہ ہے دیکھیں ہم لوگ پچھلے اس سمائے سے ڈیبا جی لے کے موگن جو شیطر موگو جہاں کی ڈیلہ میں بن گیا ہے موگن جہاں بنا چھیکر کے جو کچھ بارٹو اسٹرکٹر ہیں پرانے باندھر اکرپیاں جلا سے ہیں جو جل سنسادر دی مارکہ دوارہ بنائے گئے ہیں اس کا ہم لوگ ستتہ تنیر اکھڑ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ریٹارڈ چیف انجینئر سری سیر بہادوک سید مریحار جی رہتے ہیں اور ساتھ میں جل سنسادر دی بھاگ باندھر 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 سے ہیں اور ادیکشن ابھیلتہ سری ناگندر ساتھ میترا جی جو کی باندھر ساگر ڈیم سے ہے جل سنسادر بی بھاگ سے ان کی اپسٹیٹ میں اور ساتھ میں اگراملیاروں کی اپسٹیٹ میں لوگ میں ادیکشن کرتے ہیں ڈاکر کو ہاں پہ جا جا لیتے ہیں بارٹری سٹرکچر ہیں کس طرح سے ان کی ستھتی کی آئے کنڈیشن کی آئے ان کا رکھ رکھاو ساید ڈھک سے ہو رہا ہے ان سے جو یہ نہرے ہیں اس میں پانی کسانوں کو مل پا رہا ہے دنی مل پا رہا ہے ان ساری چیزوں کا ہم لوگ نے دیکشن کر رہے ہیں ہمیں ہالے میں گوبردہہ باندھ گئے تھے اور گوبردہہ باندھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس باندھ کیشتی سب سے جد رہے ہیں ہم نے پچھلے اس میں دیکھایا کہ کیسے اس کا بھیٹے کے ایریاں جہاں بڑے بڑے پائپیں یا گھڑکی ہو گئے ہیں ہزاروں بھی سنچھا میں گھڑکے اس طرح تھے آپ کو بیسواس نہیں کریں کہ آپ کو بیڈیو ہی دیکھا پھر ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے جو پیچنگ والا ایریا ہے جو اندر سائیڈ کا ایریا ہوتا ہے وہاں پر کچھ گرامینوں نے اوپس تھے جو گریشتھریکاری تھے وہ سب نے دکھایا کہ کس طرح سے پیچنگ وہاں پر گھڑ گئی ہے مطلب پچھنگ کی حالتیں ہو گئی ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کبھی پچھنگ کی ہوئی کی ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کبھی کمپیکشن ہوا ہی نہیں ہے مطلب بینہ کمپیکشن کے ہی پچھنگ کر دی گئی ہے اور وہ پوری کڑ سے بیٹھ گئی ہے تو مطلب بادھوں کی ستھکیاں اس سے جو ہی نہریں پوٹی ہوئی ہیں جگہ جگہ ہر طرح سے مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے جل سنسادن کی بھواگ میں کسان کا ادھار تو کمانی ہوتا ہے تو یہ استطیتی ہیں کہ ہمارا لوگوں کا دور جاری ہے ہم لوگ اس کا جا جا کرتے ہیں اس کا یہ رکھڑ کر رہے ہیں یہ ابھی آگے بھی جا کرتے ہیں کچھ اور گہروں کہ ہم لوگ اس میں بھی رکھڑ کریں گے اور یہ بہت ہی استطیتی ہے کہ ہم جلتا سنواج کے سامنے لانا چاہتے ہیں سرکار کی سمچھا لانا چاہتے ہیں سرکارت یہ اپیل کی جاتی ہے کہ بھئی کاغجوں پر یہ جو بھکاس چل رہا ہے سرکارت سے یہ آج تک یہ کاغجوں کے علاوہ بہت ہی کہ دھراتت پر بھی دھنا چاہیے آج اس کی بہت سکتا ہو سکتا ہے اور کسانوں کا جو سوشن ہو رہا ہے اور وہی طرح سے بند ہونا چاہیے